السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فری وائس میں ہوں الفتبشیر ناظرین اس وقت ہم شمالی کشمیر کے کفارہ زلگ کے مسل سیکٹر میں موجود ہیں پرٹیکیولر سپوٹ کی بات کریں اس وقت ہم تھلی علاقے میں موجود ہیں جو بلکل ایلو سی کے قریب واقع ہے ناظرین 2019 میں جو ہندوستان اور پاکستان کے ماں بین جو گولہ باری ہوئی تھی اس میں یہ علاقہ ایفیکٹ ہوا تھا جس میں یہاں جانی اور مالی نقصان بھی ہوا تھا یہاں پہ جو گولہ باری ہوئی تھی اس میں دو لوگوں کی موت ہوئی تھی اور چھے بچے شدید طور پر زخمی ہوئی تھے جس کی وجہ سے یہاں کے مقاملی لوگوں کو جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی ہوا ہے آئیے مزید یہاں کے لوگوں سے ہم جانتے ہیں 2019 میں ہمارا کو یہاں شلنگ ہو گیا 29 اکتومبر کو جو پاکستان کے طرف سے گولے آئے رات کو 8 بجے دو گولے پیش گاؤں میں گر گئے دو تم موقع پر ڈیٹ ہو گئے چھے بچے زخمی اور نو مکان بلکل تباہ ہو گئے کہ گورنمنٹ کے طرف سے ہمارے کو کچھ نہیں ملا آئی تک پانچ پچ آزار روپے اس ٹیم دیا ریم اس کے بعد کچھ نہیں ملا جو آرمی نے ہمارے ساتھ حلب کیا جو ٹینٹ سی دیا ہم دوبارہ اپنا گروہ میں گئے واپس تھوڑا بہت ہم اپنا ٹیم پاس کر رہے ہیں باکی گورنمنٹ کے طرف سے آئی تک ہمارے کو کچھ نہیں ملا نہیں ہوتے نہ کوئی انڈرگرونڈ پی ڈی اینا کچھ ہے آرمی کی آپ جو بات کر رہے ہیں آرمی کی طرف شاہر کتنا سپورٹ مل رہا ہے آرمی کی طرف سے بہت سپورٹ مل رہا ہے آرمی نہیں ہوتی ہمارا یہاں دن پاس نہیں ہوتا ہے کیوں آرمی اسی ٹیم آئی رات و رات جیب سیل آئی اس میں جو زخمی تھی وہ بھی ہسپتالوں تک بچا دیا لیکن ہمارے پاس ادھر کھانے کے لیے پیسے نہیں ملتے ہم کہاں کرائے لیتے ہیں کہاں جاتے ہیں سننگریہ کو پاڑا وہ ٹیم جو چھ بچے زخمی تھی اس جو سننگر میں ان کو ریفر کیا ان کو دو لاکھ روپے لے کے اس کو خرچہ لگے علاج کرنے کے لیے وہ بھی ابھی تک اس کو نہیں ملا وہ لوکوں سے ادار لیے وہ بھی اس کو نہیں مل رہا بیچارہ رونے کے لیے تیار ہے گورنمنٹ سے ہمارے کو حلب ملنا چاہیے جو ہمارے نقصان ہوئے اس کا محضہ ملنا چاہیے ہم اپیر کرتے ہیں گورنمنٹ سے یہ ہمارے جو نقصان ہوئے اس کا محضہ ملنا چاہیے ہمارے ساتھ تھلی لاکھے کے مقامے لوگ جو بات کر رہے تھے دوہزار انیس میں جو سیس فائر وائلیشن ہوئی تھی اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہی پری وائس ملفت بشیر تھلی مسجل کپوارا